نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین تو مدھ پردیش سمیت دیش کے کئی راجعوں میں جو قانون بننے جا رہا ہے اس کڑی میں مدھ پردیش میں سب سے سخت قانون لف جہاد کے خلاف بنا دیا گیا جی ہاں یہاں پر مسعودہ تیار ہو چکا ہے اس کو منظوری مل گئی ہے اور بس اسی شیط کالین سطر میں اس پر چرچہ بھی ہوگی یہ صدن میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد امید کی جاری کہ قانون کی شکل بھی لے لے گا تو اس نئے مسعودے میں کیا چیزیں ہیں کون سے بندو شامل کیے گئے ہیں اور یو پی کی طرز پر یا یوں کہے کہ اس سے بھی سخت قانون بننے جا رہا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہوگی اس سے کون ورگ اور کس طرح کے لوگ پر بھابیت ہوں گے اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو مکھے بندو ذرا بتاتے ہیں 28 دسمبر سے شروع ہو رہے شیط کالین سطر میں اب اس مسعودے کو رکھا جائے گا اور سی ایم شبراج نے آج سی ایم ہاؤس میں کیبنیٹ بیٹھک کے دوران اس مسعودے کو سہمتی دے دی ہے اور صاف انہوں نے کہا کہ لف جہاد کے اپراد کو برداشت نہیں کیا جائے گا پردیش کے گرہ منتری نرطم مشرا نے بھی بتایا کہ دوسرے دھرم میں لاؤ میریج کرنے کو لے کر دو مہینے پہلے اس کی سوچنا اب زلہ کلیکٹر کو دینی ہوگی اگر کلیکٹر کو بینہ سوچنا دیے شادی کی جاتی ہے تو شادی تو شنی ہوگی ہی لیکن ساتھی ساتھ جنہوں نے شادی کرائی جس انسطان میں شادی ہوئی جنہوں نے سیوک کیا وہ سب آروپی بنائے جائیں گے بلکہ مکھے آروپی بنائے جائیں گے اور سخت کا سزا کا پرافدھان اس میں کیا جا رہا ہے ہاں ایک ضرور پوائنٹ اس میں اہم جوڑا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے مول دھرم میں یا پیترک دھرم میں واپسی کرتا ہے تو وہ لفظ یا یوں کہے کہ دھرم پریورتن کی شرینی میں نہیں آئے گا اس کے علاوہ دس ہزار تک کی سزا کا پرافدھان کیا گیا مکھا روپی کو جو اپنا دھرم چھپا کر مذہب چھپا کر یا نام بدل کر یا پہچان چھپا کر شادی کرتا ہے تو اس کو دس سال تک کی سزا ہوگی پچاس ہزار کا جرمانہ اس میں لگایا جائے گا کیا کچھ کہا ہے اس پورے معاملے پر تمام راج نیتاؤں نے سی ایم شفرہ سنگھ جوہاں نے گرہ منترین نے اور کانگریس کے نیتاؤں نے کیا کچھ کہا ہے آئے پہلے آپ کو سنواتے پھر اس پر ہم چرچہ شروع کریں گے ہمیں رکھے دھوکھا دیکھے کسی طرح کا دھرم پریورتن اس کو ہم نے اور پربابی بنایا ہے اور کڑا بنایا ہے کئی طرح کی ایسی گھٹنائیں آتی ہیں کہ پنچائت پر اگر کبجہ کرنا ہے تو کسی بیٹی سے بھباہ کرلو اور پھروس کو سناؤ لڑا دو ایک بیٹی کو ہیدر آباد سے سکندر آباد سے باقش لے کے یہ بھولی بھالی ناوالی یہ نہیں ہو سکتا مدیپردیس کی ترکی پرچھلے ہم نے کرا کانونی بنایا تو سی ایم شیورا سنگھ چاہر نے جو پرمک پرمک تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے پر اس میں پراؤدان مدیپردیس کا یہ ہے جو ادنیم دو ہیار بیس ہے دھرم ساتنطر ویدیعک یہ کافی کٹھور بنانے کی مدیپردیس سرکار نے کوسس کی ہے دس سال تلنات مک نہ کریے تلنا آپ کر سکتے ہیں پر میں نے بتایا کہ دیس کا سروادک سب سے کڑا کانون مدیپردیس کا ہے بھاشپا کا پولٹیکل ایجنڈا یہ ہے پولٹیکل گین کیسے ہو پارٹی کو بھاشپا کو اس لیے اس میں توڑ مرون کر کر پرستود کرنے کا ایجنڈا بنایا گیا انیس سوڑسٹھ میں ان سارے سندربوں میں کانون بن چکا تھا اور سمیدھان میں تمام ساری دھاراؤں میں ادھکار پردت تھے ان دھاراؤں کا اپیوگ نہیں کر کے آپ ایک شبد کا آڈمبر رکھ رہے ہو لو جہاد پہتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لائے تو یہ کانگریس کا رییکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سوڑسٹھ میں کانون بنا ہوگا اسی کو توڑ مرون کر کے شیبرا سرکار پیش کر رہی ہے یہ مسودہ تیار کر کے رہا رہی ہو اور اسے آپ صدن میں رکھا جائے گا بہرحال اسی پر ہم چرچہ شروع کریں گے کیونکہ دعوی شیبرا سرکار کا یہ ہے کہ یہ دیش میں سب سے کڑا قانون اب بنایا جارہا ہے دھرم سوات انتر بدھے کسی آدھکارک نام ملا یا قانونی نام ملا ہے اور زبا پر جو شبد ہے وہ یہ ہے کہ لب جہاد کے خلاف سخت قانون بنانے جاری ہے شیبرا سرکار سمیت اور چھا جی سمیت جی آپ کا سواگت ہے ہمار ساتھ کانگریس کی اور سے پروکتہ درگیش شرمہ جی جڑ گئے درگیش جی آپ کا سواگت ہے اور برشت پترکار بریجیش دویدی جی ہمار ساتھ میں جڑ گئے سر آپ کا سواگت کرتے ہوئے پہلا کمنٹ میں بریجیش جی سے لینا چاہوں گا کیونکہ دونوں کی ریکشن تو ہم نے سن لی ایک کا دعویہ کی سب سخت سب سے سخت قانون ہے اور کانگریس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ساپ ادھر ادھر سے لیا ہے اور جو تمام باتیں آپ سنی رہے تھے کیا انتر ہے انیس سو اڑسٹھ کے دھرم سو اتنترے جو قانون تھا اور یہ جو اب نیا جو مسعودہ لائی ہے بی جے پی کی سرکار کیا ڈیفرینس ہے سب انیس سو اڑسٹھ میں یہ قانون آیا تھا تب اس میں بہت ساری کمجوریاں تھیں مجھ سے کہتے ہیں بہت کچھ تھا نہیں اس میں کہ اس چیز کو روکا جا سکے کاران یہ تھا کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ یہ کوئی اپراد ہے آپ انیس سو اڑسٹھ میں جو قانون آیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں دوسرے دھرمیں دھرمی پریوارتن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ امنجوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک مہنے بعد جا کے آپ اس کی صرف سوچ نہ دے سکتے ہیں پھر اس میں امنجمنٹ ہوتے گئے دو ایار چھے میں کوشش کری گئی پھر دو ایار تیرہ میں اس کو تین سال تک کی سجا دی یہ سب ہوتا رہا لیکن جو یہ ورتبان قانون آیا ہے یہ ایک چلو میں بہت کٹھور قانون ہے اور اس سے دھرم پریوارتن رکے گا کافی حد تک پورا تو نہیں کہہ سکتے ہیں پر کافی پراب پڑے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں اور اس میں بہت انتر ہے اس میں دس سال تک کی سجا ہے ادکتب ایک لاکھ کا جرمانہ ہے اور اس میں اچھی بات اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر مان لیجئے لڑکی کہیں پر ہسی ہے یا نہیں بول پا رہی ہے تو اس کے گھر والے بھی ریپورٹ کر کے اس چیز کو سامنے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ اس چیز کو اپراد اس کا پنجی بد ہو سکتا ہے بلکل لیکن یہ پھر جو کانگریس کہہ رہے تھی کہ صاحبہ تو لاؤ پر پہرا ہے اور لاؤ پیار کرنے والوں کو پریم کرنے والوں کو یہ ستانے کی فوشش ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے کانگریس اور بی جے پی کا تو نہیں راج نیتی میں جو ستہ میں ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا بیرود بیپکش کرتا ہے یہ ان کی مجبوری بھی ہے اور وہ جروری بھی ہے لینے ایسا نہیں ہے کہ پیار کرنے والوں کو اس سے کوئی مشکلات آئیں گے نہیں نہیں کوئی مشکلات نہیں آرام سے وہ دو مینے پہلے دے سکتے ہیں درگیج یہ تو یہ دیکھیں مسودہ آگیا ہے اور ہمیں لگتا آپ نے بھی پورے پوائنٹس دیکھ لیوں گے جو دھوکہ دے گا پہچان چھپائے گا اور جو سنستہیں سی شادیاں کروا دیں گی رات و رات پتہ ہی نہیں چلے گا گھر والوں کو اور اس لڑکی کی شادی ہو جاتی تو نکاح ہو جاتا تمام چیزیں سخت سازہ سخت قانون اور جو پہلے قانون تھا اور اب جو نیا مسودہ آ رہا ہے کیا انترے بریجی جی نے بتایا لیکن آپ کا کمیٹ میں چاہوں گا درگیج جی پہلے کانون جو لے کے آئے ہیں یا جس کانون پہ ایموبینٹ کیا ہے وہ سواگتی ہوگی ہے کانون سخت پھونا چھے کوئی برائی نہیں ہے پس کانون کو جس طریقے سے راجنیتی کرنے پرستوٹی ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ 30 جنتہ پاٹی کو کانون سے کوئی مسئل نہیں نہ ان کو اس کو implement کرنا ہے نہ اس پر کچھ کام کریں گے ہاں راجنیتی کرنے کے لیے کیونکہ آج بشیم بنگال میں چناو آ رہے ہیں دیس کے اندر کسان آندونن رت آج ہر طرف کرونا کی مہاماری وہ کرونا کے سابنے سرکار سیل ہے تو اپنی کمجوریوں کو چھپانے کے لیے ایک آونڈر رہے ہیں میرا یہ بولنا ہے یہ دی کانون بنایا ہے بہت اچھی ہے کانون بنانا چاہیے سخت کرنا چاہیے سخت کانون کو implement کرانا بہت ضروری ہے کانون بنے گا تب ہی تو implement ہوگا درگیج جی ابھی پچھلے کچھ دنوں میں لگاتا ہے جن صاحب کانون تو بہت سارے بنائے ہیں بچیوں کے بلاتکار کو بلاتکار کو امرتیو کی سجا دی جائے گی آپ مجھے بتائیے کہ بلاتکار رکوا پائے کیا مد بدیش میں سیغراہ سنگھ چوہان جی بچیوں کو سندگچن دے پا رہے ہیں بچیاں سرکچت ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کانون بنائی ہے کانون بنانے کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ لیکن ایک چیز جو اور کانونس کہہ رہی ہے درگیج جی وہ یہ تو کہہ رہی کہ لف جہاد پتا نہیں کہاں سے شبد لیا ہے لف جہاد کو آپ مانتے یا نہیں مانتے لف جہاد آپ بتا دیجئے آپ بتا دیجئے آپ پترکارتا کرتے ہیں آپ نسبق پترکارتا کرتے ہیں میں بتاتا آپ کو یہ کونسا شبد ہے اور یہ کانون میں کہاں ہے یہ شبد کانون میں تو نہیں انہوں نے دھرم سواتنطرے ویدھے کی نام دیا ہے لیکن جو بات ہے کہ صاحبی لف جہاد پر آپ ایک نسبق پترکار ہیں اور آپ پترکارتا کرتے ہیں آپ کو لوگتانتری پروسطہ کو سمبرت کرنے کے لیے طاقت کے سنگ دیجئے میں ثاپت کرنے کی جواب دیئی آپ کی بھی ہے پھر آپ اس کو وہ شبد کیوں دے رہے ہیں جو شبد راجنیتک طور پر بھارتی جنتا پارٹی دینا چاہتی ہے آپ بولیے نا جو اس کا کانون کا نام ہے اس کانون کے نام پر باپ کریے نا جو بھا جبا جس طریق کا پرستوٹی کرنے کرنا چاہ رہی ہے اس کو میڈیا کو اس طریقے پرستوٹی کرنے میں جا رہی ہے میڈیا کو بلکل اس کے سمبرتن میں نہیں جانا چاہی میڈیا کو وہ شبت بولنا چاہی جو لکھت دستاویجی پروف ہے لیکن درگوہ جی آپ یہ بھی تو بتائیے نا کہ یہ کانون پھر اتنا سخت کرنے کی ضرورت کیوں ہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے کے معاملے سامنے آئے کیسے ایک دے دے رہا تھا یا مار رہا تھا تو یہ ضرورت کیوں ہوا یہ بھی تو بتائیے نا درگیش جی میں آپ کی پترکارتہ آپ کی جیسی پترکارتہ کو آپ سے لیے مبارک کہتا ہوں جس کو آج ہندوستان میں جو پترکارتہ کے اندر ایک نئے شبت شروع ہو گئے ہیں گودی میڈیا اس طریقے کی شبت اب وہ تو آپ کچھ بھی کہتے رہی ہے صاحب کانگریس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں بلکل میں نے سب سے پہلے شبت کہا ہے کہ میں کانون کے سخت ہونے کا سممان کرتا ہوں اور کانون سخت ہونا چاہیے پر کانون بنانے کے ساتھ ساتھ implement کرنا اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس طریقے کی گھٹنا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نولیجول آدمی ہے اور آپ کے پاس پوری جانکاری ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے پندرہ ورس چوہان مطب جس سے مقصبتی رہے تب میں اور پچھلے ایک سال میں اس طرح کی کون کی اسی دششت گھٹنا ہے گھٹ گئیں جس کے قارن آج اتنی سختی کرنے کی آوشکتہ پڑ رہی ہے پچھلے ماتر ایک سال کے اندر کا آپ حساب بتا دیئے شبرا سنگھ چوہان جی کی سرکار کا کہ ایسا کیا گھٹت ہو گیا کہ آج اس کانون کو اتنا سخت کرنے کی ضرورت ہے کانون سخت ہونا چاہیے چھیک ہے چلی اس کا جواب سمیج جی دیں گے میں بی جے پی کے پروکتہ نہیں ہوں سمیج جی دیں گے تو سمیج جی بتائیے بھائی ایک تو آپ کو یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنگال چناوے کسان آندولن چل رہا ہے اس بیچ میں آپ یہ مسودہ لیا ہیں ٹھیک ہے اور لف جہاد جو شبد میں نے نہیں ہے درگیش جی عرون یادف جی نے کہا تھا جن کے آپ خاص سمرتک مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لف جہاد پتا نہیں کہاں سے شبد لے آتے ہیں سجن جی نے بھی کہا خیر اس لیے یہ چیزیں آئیں تو سمیج جی یہ جواب جو درگیش جی چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ابھی کیوں ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ضرورت پڑی اور اتنا سخت کانون اور پھر وہ دوسرا پوائنٹ رکھ رہے ہیں کہ بھائی کانون بھی بنا دیں گے ایمپلیمنٹ ہوگا کیسے ہوگا نہیں ہوگا اس کی کیا گیارنٹی سمیج جی سب سے پہلے تو ہمارے مطر کو ہمارے آدھر نے بھائی صاحب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ شبد کیرل کے آئی کوٹ سے دیا یہ شبد بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں دیا اور ایسی انیکوں گھٹناوں کو سنگیال لے کر کے دیا کچھ تکیوں کے آدھار پر دیا کیرل آئی کوٹ کیرل وہ راج یہ ہے جہاں پر ہماری آئیڈالوجی کے بیروض میں لگاتار جنادیش ملتا ہے وہاں سے شبد پرکاشت ہوا ہے تو یہ تو یہ جانکاری پشت کر لیں دوسرا ہمارے سرکار کے دوارا جو بدحک لائے گیا ہے اس میں کہیں کسی دھرم کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا ہے کیول دھار میں ایک تارہ سہدے ایک انتراشتی ہے کھلاڑی اس کے ساتھ جو ہے رکیب خان کا نام بیاکتی اپنا پہچان چھپا کر کے شادی کرتا ہے بعد میں دھرم پریورتن کے لیے ایک انٹرنیشنل پلیئر کوئی ساتھ مارپیٹ کرتا ہے اس کو پرتاڑت کرتا ہے اس کی ریڑ کی حدی توڑ دیتا ہے دھار پر اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو اس کا پتی ہے پتی پتنی کا معاملہ ہو جائے نہیں سر یہ نام چھپا کر کے کیا گیا چھل ہے اور اس لیے اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے شکت سے سکت اور درگیزی سویم کیا رہا ہے قانون سکت ہونا چاہیے پھر آبستکتا کیا پڑ گئی آرے بھائی آبستکتا نہیں ہے تو قانون کیوں سکت ہونا چاہیے اور اگر سکت ہونا چاہیے تو پھر یہ لیکن اس کی پرنٹو کیوں ہے کیا قانون کے بعد ہتیا کے اوپر قانون ہے تین سو دو کی دھارہ ہے تو کیا ہتیاں پھونٹا رک گئیں لیکن کیا اس نہیں رکھیں اس لیے ہم ہتیاں کو جو ہے قانون سے مخت کر دیں کس طرح کے کترک کونگریس راجنے تک بھی اکھائیں کرنا چاہیتی ہے شرم آنی چاہیے لوگوں کو بیٹیوں کی اسمتیں لٹ رہی ہیں بیٹیوں کے ساتھ چھل ہو رہا ہے پریم کے نام پر آڈامبر میں تو یہ کہوں گا یہ لفظ جہاد شنے شنے جو ہے بولی وڈ جہاد سے پرکاشت ہوا ہے بولی وڈ جہاد سے نکلا ہے جہاں سے چیزیں یہ دماغ میں گھسائی گئیں چلی وہ ہم بھٹک جائیں گے کیونکہ اس میں دیکھی کہاں ایک دھرم نہیں اس میں سبھی دھرم کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ یہ اس لیے تو بھی اس کو ستن ترتا ہے جی تو درگی جی جواب دینے کوشش کی سمید جی نے کہ سنتوشت ہیں یا کچھ اور آپ کی شکایتیں ہیں میں پونٹے سنتوشت ہوں کہ کانون ہونا بھی چاہیے اور جس طریقی کہ ادھاران دے رہے ہیں کہ کسی کے سنگ ایسا ہوا ہے کسی کے سنگ ویسا ہوا ہے کانون کے حساب سے اس میں کاروائی ہونا چاہی سجا ہونا چاہیے ہر ملجیم ہر غلط وقتی کے ساتھ میں کانون کو سخت ہو کے اس کے سنگ میں نرنے لینا کوئی آشنکہ ہے آپ کو اس مسعودے کو لے کر ہر کانون کا درپیوگ ہوتا رہا ہے سمجھ سمجھ پر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کانون کا کہیں آگے جا کر کوئی بھی درپیوگ کر سکتا ہے پیلید بھی درپیوگ کر سکتا ہے 1968 میں یہ کانون دیز میں بنا ہے دھرم سوطنت رتا وزہیک اس میں سارے نیم قائدے کانون یہ ہیں ابھی بازی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کچھ پروپ لائیں اچھی بات ہے پھر کہوں گا کہ کانون سکت ہونا چاہیے پر کانون لانے کا قدر کانون میں سکت کرنے کا عدیش اور اس کے ساتھ میں جس طریقے کا اس کا پرستوطی کرن ہے جیسا پرستوطی کرن بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہو وہ پیاب کر رہی ہو کہ کچھ میڈیا جس کو تتاکتیت روح سے گوڑی میڈیا کہا جاتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے پرستوط کرے تو وہ جو شب داولی ہے یہ وہ شب کا پرستوط کر کے کانون کی جو سممان ہے اس کو ختم کرنے کا پریاس جو ہو رہا ہے ایک طرح آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سکت کانون بنا رہے ہیں دوسری طرح اس کانون کا سممان ختم کرنے پر لگے ہو دیس کی کانون بیوستہ کو خند کرنے پر لگے ہو کانون بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ سب چیزیں یہ دیس کے اندر نہیں رکیں گی تو ہم نہیں رکیں گے تو کون رکے گا ہم ہندوستان کے عام انسان ہیں اور انسان جو ہے آپ کو امیدیں ہیں درگی جی کہ جب یہ کانون بن جائے گا کیا ایک تو یہ سوال پھر اگر آپ مان رہے سنتوش تھے اور اچھی چیزیں اور ایسا ہونا چاہیے تو کیا بدہان سوا میں جب یہ بدہیک آئے گا کانگریس اس مسعودے کے ساتھ ہوگی کانگریس سر سکارت نقیچ کے ساتھ ہوگی پر کسی سکارت نقیچ کے پیچھے جیدی کون دیش گلت بنا کے پر سکتیا ہوگا تو اس دیش کو کلیر کرنا اب کون دیش سمجھنے کی کوئی مشین مارکٹ میں ہے نہیں درگی جی تو ابھی دیکھی آپ کا نجریہ آپ کو ایک بات بتے درگی جی مسعودہ آپ کے سامنے بات کی جنتہ پارٹی کا اپنا نجریہ میں پوچھ رہا ہوں مسعودہ سامنے آگیا آپ مجھے بات آئیے دیش کے اندر کسانوں سے چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کری جب مجھے گھر کے اندر دروازہ لگوا دیا کہ آپ بھر کے باہر نکلو گے تو آپ کی اوپر 1880 کی کانون کے ساتھ آپ کا کاروائی ہوگی دیش پورا لوکڈاؤن میں آپ دھر سے باہر نہیں نکل سکتے پر بھی لگا ہوا ہے پھر آپ نے کانون لیا ہے کیوں اس میں کیا عدیس دکھائی نہیں دیا دکھائی دیا کہ کچھ لوگوں کو پایدہ دینے کے لیے عدیس آج آپ کانون بنا رہا ہے اچھی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کانون یہ آلے میں کانون میں سخت ہونا چیئے برائی نہیں ہے پر جو کانون پہلے سے ہے کیا اس کانون کو ایمپلیمنٹ کر کے سیڈران سنگھ چوار نے مجھے بجیس میں پندرہ ورس کچھ کیا ہے نہیں بتایا برجے جی کہ وہ کانون اتنا لچر تھا اتنا کمزور تھا کہ اس سے کوئی خوف نہیں کھا رہا تھا کچھ نہیں ہو رہا تھا یہ اپنی اپنی سوچ اپنا اپنا نجریہ ہے جس میں سزائی نہ ہو میں نے کہا کانون لچر نہیں ہوتا کانون لچر بنا دیا جاتا ہے اس طریقے کے لوگوں کے دوارے کیا کہنا چاہیں گے درگیجی کو کانون لچر اس لیے تھا کہ اس میں سجا کا کوئی پراؤدھانی نہیں تھا اس میں کوئی آپ کو دھرم پریورتن کر رہے شادی کرنے کے لیے کوئی منجوری لینے کی جرورت نہیں تھی کسی کو بتانے جرورت نہیں تھی آپ شادی کر لو آرام سے گھومیا ایک مہنے بعد آپ کو سرک کلیکٹر کو سوچنا دینی اس پہ وہ کلیکٹر بھی نہیں رک سکتا سوچنا دینی تھی کہ ہم نے شادی کر لی اور ہمارا دھرم پریورتن موٹی موٹی چیزیں تو ہمیں لگتا آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے آپ وکیل ہے ہمارے بیچ میں آپ وکیل ہے نہیں میں تو نہیں ہوں میں نے تکترو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی لیے ہم جو موٹے موٹے پراروپ اس پر ہم چرچے کر رہے ہیں کسی بھی پراروپ کو دیس کے کسی بھی کانون کے اوپر اپنی اس طرح کی ٹپری کیسے کرسکتے ہیں کہ وہ کانون دیس کا کمزور تھا یا وہ کانون کسی اپنی اپنی اس سے کرسکتے ہیں تو امینڈمنٹ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں درگی درگی دیکھئے کوئی کانون کمزور ہوتا تب ہی تو اس میں امینڈمنٹ ہوتے ہیں تب ہی تو اس کو مضبوط کیا جاتا ہے میں نے چاہ رہے کس مددے پر چرچا جی رجی جی آرے تو صاحب کانون کمزور تھا ایک بات بتائی ایک بات بتائی نہیں اب چلی اب اگر آپ اس طرح سے چرچا کرنا چاہ رہے درگی جی کھنوا کا اب دو مہینے پہلے کا ویڈیو تھا سن نا با ٹھیک اب اسی مذہب کے آدمی نے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو انیس سو سٹھ والا قانون لے کر ہم جائیں اس کو کیا سزا ہوتی بتائی آپ دھرم سواتنترہ کے تحت کوئی سزا نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح پرابدان ہی نہیں تھے بعد میں کچھ سزا ہوئی دو سال تین سال وہ الگ چیزیں لیکن یہ چیزیں ہوئے ہی نہ سماج میں کوئی کسی لڑکی کو غلط نیت سے اس سے پر اس کو پر اس لئے اس لئے کیا اس میں ابھی بھی آپ کو کچھ کمزوری یا کچھ کمیاں یا خامیاں یا اس کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہو جائے گا اگر جا کچھ 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 دورپیو کوئی پیڑیت کسی کو فسانے دورپیو کرنے لگے یہ چیزیں تو نہیں ہوگی 100% کوئی بھی کانون کا نہیں دورپیو ہو یہ کوئی کرنی نہیں سکتا ہے لیکن وہ کم سے کم ہو یہ ضروری دیکھا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے دہش پرطانڈا کچھ ہوتا نہیں تھا گھر میں دہش پرطانڈا لگا دیا جاتا تھا وہ میں مانتا ہوں لیکن سمویدھان یہ کہتا ہے کہ اگر دو لوگ فائدہ بھی اٹھا لیں تو 90 لوگ کو نیائے ملنا چاہیے تو یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کسی سطر پر تھوڑا بہت ہو لیکن اس کا فائدہ بہت ہو گا یہ پکا ہے اس میں جو ہیں وہ بہت کٹھور کیے گئے ہیں اور بہت وہ اس کو بہت آسانی دیکھیں اس میں جو سنسطھائے شادی کرائیں گی ان پر اب تو آپ مان رہے تھی کہ وہ اپنا ادھیکاروں شادی ہو گئی اب اس کے آگے کچھ تھا ہی نہیں درگی یہ چیزیں ہو رہی تھی لگاتار اب آپ کیا کہیں گے کانون سخت بن بہت اچھی بات ہم اس کو تعریف کرتے کہ کانگریز ایسے مضبوط کانونوں کے ساتھ میں ہیں لیکن جو ایک آشنکہ ہے کہ درپی ہو گیا درگی آپ میری آواز مل رہی ہے سمید جی پاس چلتے درگی سم کانٹیک کریں گے سمید جی دیکھئے بہت ساری سوال ہیں اور جیسا درگی جی کہ رہے کہ ادیش ٹھیک ہونا چاہیے تب تو مطلب ہوگا ایسے کانون کا ورنہ ایسا نہ کہ دہش پر تاڑنا کا سکار ہوتا ہے سویم چیزوں کا دوسپروحاو جھیلتا ہے وہ کسی کو کیا فسائے گا جو سویم بیچارہ فس گیا گلپ فہمی کا سکار ہو گیا وہ کسی کو کیا فسائے گا یہ پرستیتیاں دہش پرستیتیاں نہیں ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی پاوندی نہیں ہے اگر کسی نے پریم کیا ہے تو دو مہینے پہلے سوچ نہ دے شادی کرے انویمتی دے لے اور شادی کرے ان کا سواغت ہے پریم پر کبھی نہ پرتیبند ہو سکتا ہے نہ پریم میں نہ جاتی نہ عمر کی سیما ہو نہ دھرم کا بندھن جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من لیکن کیول دھرم دیکھ کر دوسرے دگیار دھرم کی لوگوں کو ٹارجیٹ کرنا اور خاص دھرم کے لوگوں کے دوارہ خاص دھرم کی لڑکیوں کو برگلانے کی چیشتہ کرنا چلانا یہ تو مدی پردیس کی دیش دھرم ہم ہونے نہیں دیں گے چاہ کانگریس کا پرسرہ ملے چاہ کس راج بام پنتیوں کا پرسرہ ملے سرکار اپنے دیش دھرم کی ہوں ان کی نزتہ کا ان کے نرنے کا اور ان کے جیون کی سرکشہ کا پرنہ سنکلف دھارن کرتی اور ہم اس کو لے درگیش میں چاہوں گا کی بھئی اگر آپ کو کی بھی لگ رہا ہے کہ دیش پرتان نا کے معاملے کئی بار دیکھے ایسے کی غلط طریقے سے بیقصور کو فسا جاتا تھا کیا آپ کو آشنکہ ہے اس قانون کو لے کر یا پھر جو سخت قانون بننے جا کانون کا دروپیوگ نہیں ہو سکتا پھر قانون کے نام پہ جو راجنیتی کرنے کا بیاد ہے جس راجنیتی کو انجام دینا چاہتے ہیں جس میں تطاکت جد گوڈی میڈیا ان کا انگ بن درگی میڈیا 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 سب رہنے دیجئے درگی جی آپ پر بکتا ہے پر بات کی برنہ پارٹی وں جو شبدہ والی آپ لے رہے تھے مجھے سوال تھا میں آج پہلی بار ایک میں درگی جی لب جی آد کا جنک میں نہیں ہوں صاحب یہ آج پہلی بار سوشتی میں نہیں آیا سنائی نہیں ہے کانون جو ہے سوط دھرم پریورتن وزہاک ہے ٹھیک ہے نا آپ اسی اسی مسعودے کو کیا کانون سپورٹ کرے گی اسی مسعودے کو نہیں اسی نام سے ہوگا لب جی شبد شبط بولنے میں آپ کو پتا نہیں کیوں سنکو چھو رہا آپ شبط بولنے میں جیادہ مجھا رہا جو نہیں آنند کچھ نہیں ہے اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ شبط وہ ہی لیجئے جو شبط ہے دھرم سوط تنتر ودایق دوہزار بیس اس کو کیا کانگریس سپورٹ کرے گی کسانوں کی آڑ میں سی اے کا ویرود کرنے والے شامل ہیں کسانوں کی آڑ میں وہاں پر پگڑی پہن کر کس دھرم کے لوگ جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے وہ جوانوں کے اوپر چلا رہے سنی درگی جی آج کا ویڈیو ہے جوان کے اوپر چلا رہے ہیں یہ کسان ہو سکتے یہ کیسی بات کر رہے جی 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 دیکھیں آج کا ویڈیو دیکھیں زرہ کیا رہا پر رجی جی comment جی 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 کانون ہے یہ کانگریز کو کبھی پسند رہا ہی نہیں دیکھیں 2006 میں کوشش کی گئی تھی amendement کی اور یہاں سے پاس بھی ہو گیا تھا لیکن وہ راجپتی نے نامنجور کر دیا تھا پھر سات سال لگے اس amendement کو لے لیں کسی کو کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن کل ملا کے یہ ہے جسے لف جہاد سے جوڑا آرہا ہے اس میں بہت بڑا حصہ اسی سے مکتی دلاتا ہے تو یہ کٹھور قانون ہے اور اس کا سواغت کیا جانا چاہیے کیونکہ جو پرطاڑیت ہیں یا جو پرطاڑیت ہونے والے ہیں جو اس کام میں لگے کم سکتے سماج میں گندگی صاحب کرے سنت تنتر ودہیق دوہزار بیس کے مسعودے کو منظوری مل گئی ہے اور بس کچھ دن بعد یہ ودہان صبح کے پٹل پر ہوگا وہا پر دیکھنا ہے کہ کانگریس کا کیا رکھ رہتا ہے پورے مسعودے کو لے کر کیا وہا پر سپورٹ ملتا نہیں ملتا ہے سب سے سخت قانون بنانے کی طرف شیورا سرکار قدم آگے بڑھا چکی ہے اور کتنی جلدی کانون کی شکل لے پاتا اس پر نظر ٹکی رہیں گے فیلال اس خاص پیش خش میں تنہی آپ دیکھ ترے ڈین ای نیوز نوست جلدی موسیقی